آج مسروفت کی وجہ سے میں کوئی ملاغ تو نہیں بنا سکا لیکن مشتاق امی یوسفی کی ایک بات مجھے یاد آگئی تو اس بات نے مجھے بہت متاثر کیا اور ایک سبق دیا تو سوچا آپ سے بھی شیئر کرنوں وہ بتاتے ہیں کہ ایک دوست نے گائے زبا کی اور اپنے بائی کو کہا کہ پورے گاؤں میں پورے علاقے میں پورے محلے میں جہاں بھی وہ رہتے تھے اعلان کر دو کہ جس جس نے بھی اس گائے کا گوشت کھانا ہے وہ آ جائیں ہم مل کے کھائیں گے تو اس کا بھائی باہر گیا اس نے اعلان کروا دیا کہ ہمارے گھر میں آگ لگ گئی ہے جو کچھ لوگ آئے ہیں ہماری مدد کرے ہماری آگ بجا دے لوگوں کا ایک گروہ امڑ کے آگیا ان کے گھر کی طرف انہوں نے وہاں جا کر سیر ہو کر کھانا کھایا جب دعوت ختم ہو گئی تو اس نے پوچھا اپنے بھائی سے کہ یہ لوگ جو آئے ہیں آج یہ ان لوگوں کو تو ہم جانتے نہیں یہ ہمارے گھر دعوت کے لئے کیسے آگیا تو اس کے بھائی نے اسے بتایا کہ میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہمارے گھر میں آگ لگی ہے ہمارے بجانے کے لئے آ جائیں تو آپ جن کو ڈھونڈ رہے وہ جو آپ کے دوست تھے وہ نہیں آئے وہ اپنے کاموں میں لگے رہے لیکن جو درد دن لکھنے والے تھے وہ آپ کی مدد کے لئے آگیا ہے تو اس لئے ہمیشہ ان لوگوں پر اتبار کریں جو آپ کی مدد کے لئے آئیں جو لوگ محض آپ کے دکھاوے کے لئے یا آپ سے فائدہ لینے کے لئے آئیں ان کی دوستی سے بچتے رہیں تینکیو